تو ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں وائٹنین کے حوالے سے تو کافی لوگ جو اس بارے میں ترہ ترہ کے علاج کرتے ہیں جیسے انجیکشن ہو گئے کیپسل ہو گئے تو لیکن لوگ وقتی طور پہ جو ہے یہ فائدے کے لیے اپنا بہت سا نقصان کروا رہے ہیں پیسوں کا بھی اور اپنے جسم کا بھی اپنی صحت کا بھی کیونکہ یہ وقتی طور پہ تو ہمیں فائدہ محسوس ہوتا ہے لیکن یہ ہمارا ہارمونل سسٹم اور خاص کر کے فی میل جو سسٹم ہوتا ہے اس کو بہت ہی ڈسٹرب کرتا ہے تو ایسے ٹوٹکوں سے یا ایسی چیزوں سے جن میں پیسہ بھی زائع ہو اور الٹا جو ہے آپ کی طبیعت خراب ہو آپ کا جو ہے سسٹم خراب ہو تو ایسی چیزوں کا میرے خیال سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو اگر آپ واقعی ایسا کرنا چاہتے ہیں وائٹنینگ چاہتے ہیں تو گھورا پنچاتے ہیں تو آپ ایسی چیزیں استعمال کریں جس سے آپ کا قدرتی طور پہ کلر فیر ہو جائے تو انجیکشن کے بہت سے سائیڈ افیکٹ ہیں خاص کر کے خواتین کو یہ بہت زیادہ نقصان دیتا ہے تو میری ریکویسٹ ہوئی گیا ہوگی کہ یہ جو انجیکشن سے پرہیز کیا جائے تو میں آپ کو جو کچھ ایسی چیزیں میڈیسن اور خراک ایسی بتا رہا ہوں جس سے قدرتی طور پہ آپ کا پوری باڈی فیس اور جو ہے کیلئر ہو جائے گا وہ قدرتی طور پہ وائٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہیلس رلیٹڈ اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں تو ناظرین آپ نے کرنا کیا سب سے پہلے اپنی خراک جو ہے اس کو چینج کریں فاسٹ فوڈ کا پرہیز کریں تیلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں فروٹ زیادہ استعمال کریں جو ہے ہمارے جسم کی کلینزنگ ہو ہمارے جسم کی سلاعت بکرہ زیادہ استعمال کریں پانی کا زیادہ استعمال کریں کم از کم دین میں چودہ پندرہ گلاس پانی کا جو ہے وہ استعمال کریں دودھ کا زیادہ استعمال کریں تو جو میں آپ کو میڈیسن بتا رہا ہوں یہ جو آپ نے ریگولر استعمال کرنی ہے یہ آپ کا جو بلڈ ہے اس کو کلین کرے گی ہارمونل سسٹم ٹھیک کرے گی اور فاسٹ مادے جو ہمارے جسم میں ہمارے بلڈ میں ہو جاتے ہیں ان کو کلیر کر کے آپ پوری باڈی کو جو ہے وائٹننگ کرے گی قدرتی طور پہ تو اس کے ساتھ جو ہے آپ نے لازمی جو آپ کو پرہیز بتایا گیا اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے فروٹ زیادہ استعمال کرنا ہے اور ساتھ میں جو ہے سلاعت جو ہے وہ ڈیلی استعمال کریں تو انشاءاللہ اس میڈیسن سے آپ کا قدرتی طور پہ فیر ہی ہو جائے گی کلر فیر ہو جائے گا تو کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ میڈیسن قدرتی طور پہ ٹھیک کرتی ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے ایک میڈیسن ہے بربرس ایکیفولیم یہ آپ نے کیوں پاور میں لینی ہے دوسری میڈیسن ہے آئیوڈیم یہ آپ نے دو سو پاور میں لینی ہے جو بربرس ایکیفولیم ہے آپ نے پندرہ سے بیس ڈراب جو ہے یہ آپ نے صبح دپیر شام استعمال کرنے تو اس کے ساتھ جو دوسری آئیوڈیم ہے یہ آپ نے ویکلی جو ہے صرف ایک بار پانچ ڈراب استعمال کرنے جو بربرس ایکیفولیم ہے یہ آپ کسی کریم میں یا اس کو کارٹن کے ساتھ اپنے فیس پہ بھی لگا سکتے ہیں چھائیں مگرہ یہ بھی کلیر کر دے گی اور داگ دبے مگرہ بھی کلیر کرتی ہے تو آپ اس کو ویسے بھی کسی جو لوشن مکار آتا ہے اس میں مکس کر لیں اپنی پوری باڈی پہ بھی لگا سکتے ہیں فیس پہ بھی لگا سکتے ہیں اور آپ نے یہ ریگولر یوز کرنا اسے قدرتی طور پہ آپ کا گھرپن شروع ہو جائے گا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مطلب بلڈ کا زیادہ مسئلہ ہے الیجری وغیرہ بھی ہے ساتھ خون خراب ہے تو آپ اس کے ساتھ ایکینیشیا جو ہے وہ استعمال کریں یہ بھی دس ٹراب آپ اپنے صبح دوپیر شام استعمال کرنے ہیں تو اس کے ساتھ یہ تو ہوگی میڈیسن اس کے ساتھ آپ نے استعمال کرنی ہے کاسنی یہ آپ کو پنسار سٹور سے مل جائے گی تو اس کو آپ نے رات کو پانی میں بگو کے رکھنا ہے تھوڑی سی حسبی ضرورت جتنا آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں ایک گلاس پانی ہو جائے دو گلاس پانی ہو جائیں اس میں آپ بگو کے رکھنے اور اس کو جو ہے صبح کے ٹائم آپ نے اس کو اچھی طرح چھان لینا ہے پانی کو اور جو پانی ہوگا اس میں ہلکا سا نمک یا ویسے ہی آپ جو ہے ڈیلی ایک گلاس دو گلاس پینا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ انشاءاللہ آپ کے پوری باڈی جو ہے پورا جو سسٹم ہے وہ کلین ہو جائے گا اور قدرتی طور پر آپ کا جو ہے کلر جو فیر ہو جائے گا تو کوئی بھی آپ کو کریمیں اور اس طرح کے غلط جو چیزیں وہ استعمال نہیں کرنی پڑے گی تو اگر آپ کے ویڈی اچھی لگتی ہے تو آپ نے شیئر کرنے اگر کسی بات کیے سمجھ نہیں آتی تو آپ نے کمنٹ کرنے لائک کرنے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ